اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقطہ دعویٰ دعویٰ صورت جڑا ہے وہ کیے کہ اللہ پاک تو علاوہ عبادت کسے بھی نہ کر اللہ پاک دی خالص عبادت کرو ہنجی پھر میں عرض کیتی ہائی کہ جیڑی کل لڑے درس وجوی بات آئی آئی بھئی مشرک ہمیشہ کی کردہ جے دعا غیر اللہ نو دیندہ ہے اور دعا عبادت دی جان ہے تسی ایس چیز دو بچنا جے کہ دعا غیر اللہ نو نہیں دینی اے عبادت نو وائلیٹ کرنا ہے اے شرک این شرک اے اور دوجہ کی کردہ ہے کہ وہ نظرہ غیر اللہ دیا مندہ ہے ہنجی اے دو مین ٹارگٹ ہوندے لے مشرک دے انہ چیزیں دو بچنا جے باقی ساری صورت مبارکہ دے ویچ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تشویق شوق دیوایا گیا بھائی پوری وحی پیش کرو مشرکی انتے مشرکی انچاندے نے کہ تسی او آیات نہ پڑو جننہ دے ویچ چھے انہ دے بتان دی انہ دے مشکل پشامان دی ہی جو کی تی گئی ہے تسی ایس پاسے نہیں ہونا تسی ساری وحی پڑ گئے انہ نسنونی ہیں اور کیے کہ اللہ پاک نالو نال تسلی دیندہ کہ توڑا مالک توڑے نالے تیسری چیز یہ تین چیزیں سورت دے ویچ چلنگیاں مرکزی نکتہ ہی ہوئی رہے گا ست امبیات اللہ پاک نے اے بات ثابت کیتی ہے کہ سارے انہ ست امبیات ہی مقصد یہ ہوا کہ غیر اللہ دی عبادت مت کرو خالص اللہ پاک دی عبادت کرو اچھا جی ان اسی تقریباً آخری آیات پڑھ رہے ہیں اللہ پاک نے ست امبیات تذکرہ کر کے ان نتیجہ نکل رہا آخری آیات جڑی ہیں ہنیہ نے او ساری بات دا این نچوڑ ہنیہ نے فرمایا جا رہا ہے کہ اس تو پہلے جڑیاں اسی آیات پڑھیاں ہاں نے اس تو پہلے آیات دے ویچ چیز میں او دو دسیہاں کے پانچ حکم آیاں نے تین حکم اسی پڑھ چکے ہیں تین حکم کی پڑھ چکے ہیں کہ استقامت استقامت جڑک اسلام دے استقامت دا حکم دیتا گیا پھر دوسرا حکم کی ہر رکون رکون ہندہ ہے کہ اہل شرک دے سامنے کہ دے مدہنت نہیں کرنی اہل شرک دے سامنے تو حید بیان کرن لگیاں مدہنت نہیں کرنی بھئی اس طرح بات کرو کہ اہل شرک دے پتہ ہی نہ لگے انہیں بیان کی کیتا ہے اے جرم ہے اور اے یہودوں نے سارا کر دے رہے ہیں اور اے انہ دی نکالی ہوئے گی اور علماء فرماندے نے کہ جدوں انہ سخت حکم ہے کہ اہل شرک دے سامنے مدہنت نہیں کرنی تو اس بندے دا کی حال ہوئے گا جڑا انہ دی مصابت اختیار کرتا ہے جڑے اہل شرک دے نار ٹائم گزارتا ہے جڑا اہل شرک دے اپنا پیشباہ بناندہ اندہ کی حال ہوئے گا اندہ انجام کی ہوئے گا اے تین چیزیں تو گیان بدنا نہیں ہاں جی اے تدال دا رستہ رکھنا افرات و تفرید تو بچنا ہے ہاں جی سرات مستقیمتے چلنا ہے سجے خبے مرندی کوششیں نہیں کرنی اے تین چیزیں سی پڑھ چکے ہیں چوتھی چیز چوتھی چیز کیے نماز قیم کرنی جے دن دے کناریاں تے دن دے کنارے کی صبح دی نماز آگئی تے مغرب دی نماز آگئی تے رات دے کچھ حصہ رات دے کچھ حصہ میں تیسری نماز قیم آگئی اشادی نماز آگئی انا نماز آگئی انا نمازان دی پوبندی کرنی جے تکیئے انا الحاصانات جڑیاں نیکھیاں نے یو ذہب نس سیعات گناہ نو ناڑی لے جاندیاں ختم کر دینیاں بھنجی اے حاصانات کی ہو گئی ہے بھئی او کیڑیاں حاصانات نے جڑیاں گناہ ناڑ لے جاندیاں نے گناہ نو ختم کر دیندیاں نے ایک تا نماز آیا یہ ہے تو ہر بندے نو پتا ہے حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے کہ اللہ دے نبی نے آکھے اب بھی ایک گھر دے سامنے نہر ہے ایک بندہ پانچ تیم ناندہ ہے کہ اس دے جسم دے کوئی محر رہ جاندی ایمیں گناہ ہی دھول جاندے ہیں باقی اس سے تناظر میں تو بکھانگے جڑا بندہ استقامت اختیار کردہ ہے پانچ کام کردہ ہے جڑا بندہ رکون کردہ ہے اہل مشرق تو بزاری دا اعلان کردہ ہے جڑا بندہ اعتدال تو نہیں ہٹ دا جڑا بندہ نماز پڑ دا ہے اے نیکیاں اور اے گناہ مانو مٹا دینیاں ہے اے اصل دین جڑا مطلوب ہے ہنی ذا لے کا آئے جڑا کوش اسی بیان کیتا ہے پھر نیکیاں گناہ مانو کمیں مٹانیاں نے ذکرہ نصیت کیتی ہے زان کا ذکرہ اے جڑی نصیت کیتی ہے لزاکرین اے انہاں واستے جڑے نصیت نو قبول کر دینے جڑے اجدو سنکے اجدو کر دینے کوئی نہیں یار اے ایمیں جاتے گالی ہوئی ہے نا تو موج کر مستیاں اچھا ہمیں ہنجی انہاں لی تو پھر مستیاں ہیں نہیں ہیں جی میں اکثر قوم لگی ہو یہ مستیاں دیوے نا چل ہوئا نا اچھا جی انہاں دا عمل شرک ہوندہ ہے آج کل کی یہ جڑے زیادہ موت دل نے علماء اچھا ایک تا غاندی صاحب رنگ ہے نا جڑے آہ دینے او کافرانوی کافر آکھن واسدے نا اتحار ہے اب پچھلے دنوں پر جی کو نا دکلے پر سنیاں یقین کرو اینج ملوم ہندہ ہاں بھئی اے ہون جڑے دل لینا بار آ جائے گا پڑا ہنجی تو پھر جڑے کوئی ہور تھوڑے جے ہین جڑے کے انہوں سمجھ دینے کہ مشکل کو شائع شرک ہے وہ بھی آکسن گے بھئی اے عملے شرک ہے کی آکسن ہے اے عملے شرک ہے اے مشرک نہیں نہیں اے شرک کیے اے عمل تا ہے شرکیا عمل ہے لیکن اے نا نو مشرک نہ آکھو یہ بھائی کیڑی قرآن دیا ہے تجلیش ہے یہ کیڑی حدیث دے پیچھ لکھیا ہویا ہے کہ چور یہ عملے چوری ہے انہوں چور نہیں آکھنا انہوں سزا نہیں دینی یہ اڈے چور نے جنہاں نو اسے موت دل علماء گھن دے پائے آئے نا یہ بھی انج چوری کر دے پائے جے اے لطرہ تو ڈرن واسطے کیا سی انہوں شرک اکسن ہے دے کوئی اجدو مارسی کوئی اجدو مارسی اور نہیں بھائی تجھ بیان کر سکتے ہو تو اٹھے پہ جورت نہیں چوپ کر جاؤ چوپ کر جاؤ تو پھر بھی شاید تیری عذر بان جاوے بھائی دلوں تا چنگا اے برا سمجھ دا ہے نا جو زبان ناڑوں نا دی تحید کیتی جانا اُلٹا عوامنو شبیت پائی جانا املے شرک ہی شرک ہوندہ ماملے شرک کرنگا نا مشرک ہوندہ پائی صاحب ہوندہ دے کوئی فتوانی لگ دا اندھے بیچے ایسے دے جو کیے تشجیح میں لکھے ہویا ہمت دیوائی گئی تشجیح ہمت دیوانا مسلمانہ نو ہمت دیوائی گئی اچھا یہ اچھا بھی تشجیح لکھے آئے ہمت چاہتے ہیں واس بیر اوہ پنجمہ حکم آگیا ہنجی تین پہلے ہو گئے چوتھا آیا آگیا پنجمہ ہونا ہے واس بیر سبر کریں سبر کریں جدو تو استقامت وخائیں گا تو ہی تے جدو تو رکون کریں گا اے لے شرک تو بیزاری کریں گا تکلیف ہاں داونیاں نے تینوں کیسے پھلانے ہارتا نہیں پیمانے ہنجی پھر کیے واس بیر سبر کریں تیڑا تیڑا ربنا اللہ اوہ موسینین اچھا عیسان ہوں گا کی کسے کام نو چنگے طریقے نہ کرنا اہمیں آئی گئی نہ کرنا کام چلاو کام نہ کرنا اچھے نمال پڑھنی تا اچھے طریقے نہ پڑھنی دیندے عمل کرنا تا اچھے طریقے نہ عمل کرنا اے نا ناڑ تیرا دا انہوں نے عجر نہیں ضائع کرنا ہنجی اگے میں لکھے آئے زجر زجر کس چیز تھے جیڑنا لوگانو پتہ لگ جاندہ ہے آئے حق ہے پھر وہ زبان نہیں کھول دے انہوں نے بیچارے ہیں دی زبان باندھران دی ہے حق بیان کرن تو اوہ لوگانو روک دے نہیں فساد پھیلدہ پی آئندہ ہے ہنجی اے ہونکی میں فساد پھیلے آپ ہے پاکستان مولوی چپ مولوی انہوں ساپ سونگ کیا ہے ہنجی مولوی انہوں نے ایٹی وان دیا کھول یہ کھانیاں شروع کر دیتیا نے ہونے نا دے ویلیم دے انجیکشن لگنے شروع ہو گئے نے ہنجی ساپ سونگیا ہنجی اے 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 زجد ڈانٹ فلولا کیوں نہیں ہویا کانا منالکرونے من قبلے کم تو اڈے تو پیڑی وستیاں جڑیاں برباد ہویاں انہوں نے کی کیوں نہ ہویا کہ اولو بقیتیں کوش نہ کوش نیک لوگ ہندے چنگے لوگ ہندے ہنجی اہلِ علم ہندے دین تے چلن آڑے ہندے تے او کی کر دے یا نہ ہونا آنے لے فساد فیل آرد زمین تے فساد نو روک دے زمین تے فساد نو روک دے اے مسلمانہ دا کام میں اے علم دا کام میں تے اہلِ علم توعید نو بدل کے تے شرق بنا کے پیش کرنے اے اہلِ علم دا کام ہون رائے گیا اولو بقیہ کی کرنگے نگ لگے ممن انجینہ اسی من ہم انہوں بچا لیا جیڑی وستی دے ویج کوئی ایسے ہان جیڑے کام کر دے پائیں ہان جیڑے دین پیش کر دے پائیں ہان جیڑے اے لے شرق دا رستہ روکی کھڑتے ہان جیڑے اے لے شرق دے سامنے آوات بلاند کر دے ہان انہوں اسی بچا لیا اور جیڑے ظالم لوگان جنہ نے اہمِ اکھاں چُرائی رکھیاں جنہ نے کلمہ تا پا لیا لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ اندے تقاضے نہ پورے کیتے بس آئی گئی کیتی رکھی انہوں نے سمجھیا ہونے ایک کلمہ پڑھنا ہی ساڑے کو سند جنت دی اور انہوں نے فساد نہ روکیا اور نعمتہ جو مگن رہے سارا دین دنیا دے ویچ مستی دنیا نیا نعمتہ حاصل کرن واسطے ہڑکے ہوئے رہے اوہ ہر مفسر نے اوہ لکھیا وَتْتَبَا اللَّذِينَا ہاں جی ظالمو ما اترفو فیئے اللہ پاک نے انہوں نے ظالم آکیا جنہ نے فساد فیل آرد رکن دی کو جج نہ کیتی بھانگ پیتی رکھی بڑا سنیا ہویا تسی حدیث کہ ایک صوفی صاحب بڑی تصویر پھیر دیا اللہ پاک نے آکھے آئے وستی ویچ بڑا ظلم پھیل گیا انہوں ختم کرو حضرت جبرائی لاکھن لگ گئے کہ اتے تھا ایک صوفی صاحب بھی اللہ پاک آکھے صوفی در اگڑا پیڑے کٹو ہنجی انہوں نے باتھے پس ہی نہیں لیا انہوں نے دل آکھیے کی علمانو انہوں نے مدتے تھے پس انہیں تھے ویسے بھانگے کی بھانگے ایتا اُلٹا دا وہ تیرہ نے شرک دی انہوں نے روکنا کی ہنجی اللہ پاک فرما رہا اترے ہو نیمتاں جو مست ہوگا مغین ہوگا حلقے ہوگا جمیں نہیں اللہ دے نبی نے تشبیر دیتی ہے دنیا نو بڑے کتے دینا ہنجی وکانو مجرمی ایک آؤں نے جیڑے جانان بجھن دے باوجود ہنجی مچلے بنی ہوئے نہیں جانان بجھن دے باوجود مچلے بنی ہوئے نہیں شرک فیلدہ تا فیل میرا کی جو میں نالی ساندہ مارو سسین میں نالی ساندہ پیارو سسین میں نالی ساندہ کنبارو سسین میں نالی ساندہ ہنجی گوانڈی رو سسین میں نالی ساندہ ہو سکتا ایکدہ پرچہ بھی ہو جاؤے وہ کانو مجرمین اچھا جی فیدہ داور دہ کی ہوئے گا جگر زبانہ کھول لینگے وہ ماں کاننہ رب و کالے یوں لے изکال کورا تیرے راب نو لوٹ کی پہی ہے آنیاں ایڈے ایڈے پیدا کیتے مانے پیٹے جو پیدا کیتے دھیان رکھیا نو مہینے انہوں نے دھیان رکھیا پھر بچے پیدا کیتے پھر وہ وستیاں بار کیتیاں پھر انہوں نے نیم تاں کھاندھا ریا تو یہاں کتا ہم انہوں کی لوڑ پائے گئی انہوں نے وستیاں برباد کرے ہنجی بے ظلم ہیں اللہ پاکتا زالہ میں ایک صفت ہے سی جڑی مالک دی ہائی کہ اللہ دے ہاں ظلم ذرا بھی نہیں تیرے رب نے وستیاں ظلم دے نا برباد نہیں کیتیاں با آلوہا مسلحون جے اگر اتھوں دے رین آڑے اسلا کرن آڑے ہومن تو اللہ دے کی لوڑ پائے یہ وستیاں برباد کرے جے انتھے دے رین آڑے ہنجی ہومن بے ماننا دے آئی جی ہنجی ہومن مسجدان دے امام ہیں تو جمعے دے ختمیاں میں شرک پیش کرن تو پھر انہوں نے کی ہے حل کی ہے انہوں نے حل آج کل جیڑا ہندہ پہ آج شروع ہو گیا ہے ایک ڈے ڈے کڑے مالویاں ہو انہوں نے چھٹنے نے توڑے انہوں نے دماغاں تھے توڑے بیجے انہوں نے باہر ہنجی تو اسی اور اس قوم نو گمراہ کرو ہنجی روکو پھر تو اسی تو زیادہ جی انہوں نے شرک پیش کرنے ناڑے تو پھر رکتا کیوں نہیں پہے توڑا جو صحیح دین پیش کر رہے ہو ہنجی اللہ پاک آخدہ ہے کہ چنگے کام کرتے مردو میں چھیڑتا نہیں بستیان ہوں کہ انہوں نے کیوں چھڑتیاں پہیانے بستیان کیوں روزی کھوئی جا رہے جے انہوں نے مطلب ہے تجھے کورے جے ایک نمبر دیں کورے جے ہنجی فرمایا جا رہے ہیں کہ سنو جی مسلح اومن تے اللہ پاک آخدہ میں نو کی ضرورت یہ مسلح نہ اومن میں تا گڑے وسا سا میں تا گڑے وسا سا انہوں نے مطلب ہے مولوی صاحب تجھے کور دا پلمتا جے ہنجی ولو شاہ ربوں کا رفع الخلاف رفع الخلاف کی یہ کہ جمیں یہود آپ پسج بڑھ دے رہے جمیں عیسائی آپ پسج بڑھ دے رہے ہنجی جمیں اسلام آیا تے یہود تے عیسائیہ نے مشرقین نے انہوں نے خلاف کی تا ہنجی انہوں نے کی طریقہ کی میں بچنا جے ولو شاہ ربوں کا اگر تو اٹھا راب جا بے لاجعلن ناسا امتم واحدا کسی دی جررت نہیں ہے مولوی دی کے وہ شرق بیان کر کے بخواہ دے اور تو دھون تو اگلے پھٹ سن تو چاہ کے تک کھا دیویج ٹھوپ سن وہ یہاں ہون داس سادے کی کنوں سادے نہ دعا غیر اللہ جائز ہے جائز ہے ہنجی ہون سادے پہ کتھے جائز ہے پچھے آیا نہیں آیا تھا جہ تو اسی ختم کردے پہ آسے دعا غیر اللہ جائز ہوا ہے لیکن کیے لوگ ہمیشہ اختلاف کردے رہنگی ایک بندہ ایک گروہ حق تے ہوئے گا دجہ کیے باطل تے ہوئے گا اللہ من راہ ما ربک مگر جند تے تیرے راب دی میر باننی ہوئے گی نا وہ کیے وہ سرات مستقیم تے ہوئے گا وہ عائدے عائدے نہیں بیکھے گا وہ کی کرے گا اللہ تابدو اللہ وہ اللہ پاک کو علاوہ عبادت نہیں کسے دکھا لے گا ہنجی والے ذالے کا خالہ کا ہم اس سے واسطے تا اللہ پاک نے مخلوق نو پیدا کیتا انسان نو چلو بھائی ہنجی تو انو داس دیتا حق بھی تے باطل بھی ان دیل کرتا جے تو حق تے چلو دیل کرتا جے مال دی خاتر چلنا جے تو پھر باطل تے چلو ہنجی خالہ کا ام وطمت کالی ماتو رب کا تیرے رب دی بات پوری ہو کے رائے گی کی پوری ہو کے رائے گی لَعَمْ لَعَنَّا سَنُّ قَسَمِ سَاٹھے جلال دی سَنُّ قَسَمِ سَاٹھی عزت دی اسی کی کرنگے لَعَمْ لَعَنَّا جَهَنَّمَا مِنَ الْجِنَّةِ وَنَّا سے اٹھمائی اسی اے نا سارے انسانانا تے سارے جنانا جڑے سراتِ مستقین تو ہٹے ہوئے بھار دے آنے کوئی ماہی نہیں دیا اسی قسم کھان دے پایاں آئیں جڑا ساٹھے دین دا بھاگی ہوئے گا اندے نا بھار دے آنگے جاں تے جے کوئی سوچ دا ہے نا پھر اللہ پاک آپ دی قسم دینے اسی تے رو پسا آنگے ہوتے پھر اللہ نو ترس آجا سی اور بے وکوفہ اچھتے بے کنی دنیا رون دی پای اور اس پتال تے بے جا کے اللہ پاک دے قیدے کلیے نے بدلیں تو قرآن بدلیں تو تورات بدلیں تو انجیل تے آنکھیں اللہ تیرے رونے نو تے ترس کھا جاسیں کتے فردہ ہیں توبہی کر جا ہنجی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين